بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے خوشیار رہو وہ کلب ہے ناظرین اپنی رمضان ٹرانس میشن کے ساتھ ٹی وی نائن نائن پر احسار ہے رمضان میں آپ کا میز بان محمد بابر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں ہمارے نہاید واجب الاحترام دوست جناب مولانا ممتاز احمد غبانی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہے صلاح خانی کے لیے حافظ مبشر علی قادری صاحب اور تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ محمد عاشد علی ناظرین اپنے پروگرام کا آگاز میں تلاوت قرآن پاک سے کروں گا اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد عاشد علی صاحب کو وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو مؤتر فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ حافظ rum اللہ حافظ امین لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمٍ وَالْدِينِ وَالْزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِلْ وَتُورِسِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَعَمِيلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ وَعَمِيلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَعِبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَعِبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمَ سبحان اللہ، سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداغ میں قرآنِ قرآنِ مجید کر رہے تھے اور ہمارے قلوب و ذہان کو محتر کر رہے تھے بڑھتے ہیں آج کے اسم باری طالع کی طرف آج کے اسم باری طالع اسلاموں ہے جس کا لفظی مطلب ہے بے عیب ذات اسم مبارک کو کسر سے ورد کرنے والے کو اللہ تعالی انشاءاللہ عزیز تمام آفتوں سے محفوظ رکھے گا اور ایکس کو ایک سو پندرہ برتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں تو انشاءاللہ عزیز سہش آب ہو جائے گا ناظرین پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں پھر کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے کی جو شرائط ہیں ان پر عمل ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مصمت رزلٹ مل سکے مصمت رزلٹ اسی صورت ملے گا کہ آپ جب بھی وظیفہ کرنے لگیں آپ باوضو ہو سر کو ڈام کے رکھیں اور اس بات کی شرائطی ضرور کریں کہ جس جگہ آپ بیٹھ کر وظیفہ کرنے جا رہے ہیں وہ پاک و صاف ہے اور خوش و خضور کے ساتھ پڑھیں اور اس بات کا ذہن میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالی آپ کی جو وظیفہ کی حالت ہے اسے دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ آپ کو جو آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق رزلٹ ملے گا ہمارے بہت سے دوست ہمیں فیڈ بیک کرتے ہیں کہ آپ کے وظائف سننے کے بعد ہم نے وہ وظیفہ پر عمل کیا اور کامیابی بھی حاصل کی اسی طرح میں چاہوں گا کہ یہ وظیفہ جو آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسرے دوست احباب اپنے رفقہ اور اپنے عزیز و قارب میں بھی یہ بتائیں گے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ممتاز احمد روبانی صاحب ان کے ساتھ سوالو جواب کا سلسل شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ مبشن علی قادری صاحب میں چاہوں گا کہ وہ گولہ عقیدت نشاور کریں سرف ایک ہے جینے کا کرینا میرے آگے صرف ایک ہے جینے کا کرینا میرے آگے صرف ایک ہے جینے کا کرینا میرے آگے وہ صورت سرکار مدینہ میرے آگے ہو صورت سرکار مدینہ میرے آگے سرکار دو عالم کو میں جس وقت پکاروں آ جاتا ہے ہے مشکل کو پسینہ میرے آگے آ جا آ جا آ جا آ جا آ جاتا ہے مدینہ مدینہ آ جا نہ میں تخت مگا نہ میں داج مگا نہ میں مگنیاں میں نوزر مل جائے بس ہو سو رہتے سرکار مدینہ میرے آگے اور دہلیز پیمبر پہ جھکی ہے میری گردن دہلیز پیمبر پہ جھکی ہے میری گردن ہر ایک بللدی کا ہے زینہ میرے آگے ہر ایک بللدی کا ہے زینہ میرے آگے اور جب چاہوں سفر آپ کے در کا میرے آگا یا رسول اللہ جب چاہوں سفر آپ کے در کا میرے آگا دشواریاں ہائل ہوں کبھی نہ میرے آگے دشواریاں ہائل ہوں کبھی نہ میرے آگے اور جس دل سے مجھے بھیک ملی آپ کے در سے جس دل سے مجھے بھیک ملی آپ آپ کے در سے اس دل سے ہے ہر ایک خزینہ میرے آگے آگے صرف ایک ہے جینے کا کرینہ میرے آگے ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑے خوف صورت انداز سے نہ تے رسول مقبول سنا رہے تھے دہلیز پیغمبر پر جکی ہے میری گردن دہلیز پیغمبر پر جکی ہے میری گردن ہر ایک بلندی کا ہزینہ میرے آگے ناظرین بریک کا وقت ہے کہیں مدنب جائیے گا مارے ساتھ رہیے گا وقت کے بعد تھوڑی دیر میں حضر ہوتے ہیں اپنی ٹرازمیشن احسار ہے رمضان میں